اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2564 کہ آپس میں حسد نہ کرو تم آپس میں یہ لوگوں تم آپس میں حسد نہ کرو اور آپس میں تم ایک دوسرے کو دھوکا نہ دو آپس میں تم بھگز نہ رکھو اور تم آپس میں کینا نہ رکھو آپس کے اندر ایک دوسرے سے تم بیجار نہ ہو جاؤ اور کوئی اس کے اندر آپس کے اندر ایک مسلمان کئی سودہ کر دیتا سودے پہ سودہ بھی نہ کریں تو آپس میں یہ نہ کرو اور یہ اللہ کو بندو بھائی بھائی بن جاؤ کتنا سارا بتایا ہے جہاں تو حسد کرو نہ تم دھوکے دو نہ کوئی کسی کے سودے پہ سودہ کرے تو یہ سب تم نہ کرو اور آپس میں اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ تو یہاں اتحاد دیا گیا کہ ان چیزوں کے اندر کرنا ہی نہیں اور سارے شعبیس میں بیان کر دیئے حسد کیونکہ آج کیا بنیاد کیا ہے ایک دوسرے سے اختلاف کیوں کرتے ہیں حسد چلن ایک دوسرے کے خلاف یہ قوم بڑھ رہی ہے ہماری کم کر رہے ہیں ہمارے پاس میں حسد ایک دوسرے سے دھوکہ اور مسلمان افسوس کی بات ہے جو پیچانے جاتے ہیں اپنی امانداری سچائی کے لیے آج ایک دوسرے دھوکے کے لیے پیچانے جاتے ہیں دھوکے کی وجہ سے آج دوسرے سے پیچانے جا رہے ہیں تو معاملہ تو یہ بھی ہم دیکھیں اور ایک دوسرے سے سودوں کے اوپر سودے کیا نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے اختلاف کی وجہ ہے تو بھائی بھائی بننے کو کہا تاکہ ہمارے اندر اختلاف نہ ہو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوڑا کے تمہاں آپس میں جوڑ جاؤ